السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم میں اس وقت ٹانٹوٹی شریف جس میں حضرت سرکار سیدنا الشیخ قاسم علی شاہ رحمت اللہ مولا تبارک وطالہ علیہ کے آستان مبارک پر میں حاضر ہوں حضرت قاسم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار قطب الاقتاب غوث عاظم رضی اللہ مولا تبارک وطالہ ان کے آپ جوہے سلسلے سے پوتے لگتے ہیں اور الحمدللہ اس جگہ پر سرکار سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو پوتے حضرت قاسم علی شاہ رحمت اللہ مولا تبارک وطالہ علیہ جو بغداد مقدس سے تقریباً چالیس اولیاء اللہ مل کر جوہے یہ قافلہ جوہے اس جگہ پر آپ تشریف لائے اور یہاں پر آنے کے بعد عبادت بندگی اور ریاضت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ زمانے کو بھی تاریخ نگاروں نے بتایا یہاں کے آپ کے جو اولاد میں سے انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ سرکار شیخ قاسم علی رحمت اللہ مولا تبارک وطالہ علیہ جب تشریف لائے تھے حضرت اورنگزیب عالمگی رحمت اللہ اس زمانے میں دہلی کے سرزمین تھے کسی جگہ پر جنگ کی غلصے جا رہے تھے اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ قریب ہی میں ایک ندی بھی ہے جو ندی کے اندر پانی بہت زیادہ اچھالے مار رہی تھی پریشان ہو گئے کہ اب ندی پانی اچھال مارنا کچھ کم کریں تب جا کر یہ سارے سپاہیوں کے ساتھ آگے راستہ اختیار کیا جائے مگر ایک روز دو روز ہفتہ دس دن پندرہ دن مہینہ پر ہو گیا حتیٰ کہ چالیس دن کا عرصہ گدر گیا مگر پانی کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا گیا اللہ اکبر حضرت اورنگزیب عالمگی رحمت اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں آگے کا سفر بھی تکرنا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی اب نہیں ہے سارا ساز ختم ہونے جا رہا ہے پریشان ہوئے تو اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ والے وہ پانی پر مسلح بچھا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر حضرت اورنگزیب عالمگی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو وہ کون ہے اس موقع پر حضرت شیخ قاسم بغدادی رحمت اللہ المولا تبارک و تعالی جو وہاں پر موجود تھے اور جو عبادت اور بندگی کر رہے تھے اور اس موقع پر حضرت اورنگزیب علی الرحمہ نے اپنا پورا معاملہ پیش کیا کہ حضور آگے جانا ہے دعا فرمائیے تو آپ نے اس موقع پر آپ کے پاس کمشاہ تھا آپ نے ندی پر رکھا اور حکم دیا تو وہ ندی جو ہے اس موقع پر راستہ دے دیتی ہے اور حضرت پوری فوج کے ساتھ میں پوری فوج جو وہاں سے نکل جاتی ہے حضرت اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ تعالی اب حضرت ہی کے قریب میں موجود ہیں حضرت نے فرمایا سب تو چلے گئے تم یہاں کیوں رکے بے ہو تاکہ حضور میری جانب سے تحفہ قبول فرمائیے میں ایک ایسے عظیم مشن اور ایسے عظیم جنگ کے موقع پر جا رہا ہوں اور آپ نے جو میری مدد فرمائیے آپ جو فرمائیں انشاءاللہ والدین میری بزاد کی مطابق میں ضرور از ضرور آپ کو دوں گا حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے کیا دوں گے اللہ اکبر اس موقع پر حضرت کے مو بولے بیٹے جن کا مدار حضرت علی بخش رحمت اللہ تعالی یہیں پر آرام فرما ہے حضرت نے اس موقع پر حضرت اورنگزیب علمگیری نے اس موقع پر ان کو پانچ سو پچپن اکڑ زمین تانبے کے پلیٹ پر لکھ کر اپنی دستخط کے ساتھ مرحمت فرمائی جو کہ آج بھی یہاں پر موجود ہیں ان حضرات کے پاس اور یہ بہت بڑا وسیع علاقہ باہر کا پیسج یہ ایک ندی سے ایک بار سے اس بار تک وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ پورا کے پورا حضرت کے نام پر موجود ہیں آج بھی وہ جگہ تمام کی تمام عدت شیخ قاسم بغدادی رحمت اللہ المولا تبارک و تعالی کے نام مبارک سے منصوب ہیں اور الحمدللہ درخت بغیرہ بھی جھکے ہوئے ہیں یہ بھی حضرت کے ایک کرامت ہے کہ حضرت جب نماز کے لئے سجدے میں جھک گئے تھے تو حکمِ خداوندی سے وہ درخت اس زمانے کی آج بھی ہے احادتے میں جتنے درخت آج بھی موجود ہیں وہ تمام کی تمام درخت آپ کو جھکے ہوئے محصر آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے بہت بڑا وسیعہ آفتانہ ہے حضرت غوثی آدم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی کی ڈانٹوڑی شریف کے اندر الحمدللہ کا مزار پر انوار موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بار بار ان اولیاء اللہ کی بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے السلام علیکم